پلانٹ نظر آ رہا ہے یہ چاندنی اس پلانٹ کو اس میں فیبریری ہے بہار کا موسم آ چکا ہے بہار کے موسم میں اس میں فلاور ہوتے ہیں پرپر کلر کے فلاور ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس میں فلاور لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے دیکھیں چھوٹے اس کے پتے ہوتے ہیں اس میں ایک ہی سٹیم میں ایک فلاور یا دو فلاور لگتے ہیں بہت باریک سی اس کی پنکھڑی ہے چھوٹا سا یہ فلاور ہے اس کی کٹنگ گئی ہوئی ہے اور ایک کٹنگ سے بہت زیادہ برانچز بنی ہوئی ہیں ایک کٹنگ سے یہ دیکھیں اور اس کے پتے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اور گرین پتے ہوتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کہ ایک چار انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے اور اس پتے کا پلانٹ کا سائز تقریباً چینج ہوگا اس پلانٹ کا سائز پھر اس میں جو ہے وہ نیکسٹ جے یہ جو ہے یہ وائٹ کلر کے فلاورز آ جاتے ہیں یہ وائٹ کلر کے فلاورز ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کافی ساری برڈز بنی ہوئی ہیں اور پھر جو ہے وہ اوپر فلاور فلاورنگ اس کے ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ پھر اس طرح یہ جو ہے ایک جاڑی نما یہ جو ہے وہ پلانٹ بن جاتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹے پوٹ میں لگا ہوا ہے اس کو جیسے ہم بڑے جو ہے وہ کنٹینر میں شفٹ کر دیں گے تو یہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا اور زیادہ بوشی یہ بن جائے گا اور جو ہے وہ زیادہ فلاور دے گا یہ دیکھیں اس کے لیفز دیکھیں تاری لیفز ہیں اس کے جو سائل یوز ہوتی ہے وہ ایک نارمل سائل ہے بھل مٹی جو ہے وہ ہر پلانٹ کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے بھل مٹی چاہیے ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ انڈور پلانٹ ہیں انڈور پلانٹ ہے انڈور میں ہی یہ جو فلاور دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی نمی والی جو ہے وہ محول پسند ہے نمی والا ایریا پسند ہے ان پلانٹس کو اور جو ہے یہ جو پلانٹ ہوتا ہے یہ والا پلانٹ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم زمین میں بھی اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مدر پلانٹ بنانے کے لیے پھر اس کی کٹنگ جو ہے وہ لگا کر تو ہم اسے کافی ملٹیپلائی کو دی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ یہ جو فلاور والے پلانٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹ شاور سے اوپر سے پانی نہیں دین ہوتا پانی کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ فلاورز جھڑ جاتے ہیں جلدی تم ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ یہ والا پلانٹ دیکھیں اس طرح یہ بوشی پلانٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی ایک ہماری گارڈنی کے لیے ٹیرس گارڈنی کے لیے بہت ہی ایک جو ہے وہ اچھا ایک پلانٹ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ دیکھ کے جس طرح بوشی سب بنا ہوا ہے وہ پلانٹ لیں اور پراپر اس کی اگر ہم کٹنگ کرتے رہیں تو یہ پھر اس طرح کے پلانٹ بن جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والا پلانٹ دیکھیں اس کی کٹنگ نہیں کی گئی تو اس طرح اس نے اپنی سٹیمز جو ہے وہ نکال لی ہیں اس طرح لانگ سٹیمز میں آگے ہیں اور اس کے اوپر اس نے جو ہے وہ پتے بنا لی ہیں نیچے سے یہ اس طرح سٹیمز خالی ہیں اگر اس کی کٹنگ کرتے رہتے تو پھر یہ اس طرح کا بوشی ٹائپ اس طرح کا یہ پلانٹ بن جاتا یہ دیکھیں تو اس کی اس طرح کا پلانٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ادھر سے کٹیں گے یہاں سے کٹ دیں گے تو یہاں سے اس کی پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کی برانچز نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کو یہاں سے سارے کو ادھر سے اتنی سائے سے کٹ دیں گے تو یہ فل بوشی ٹائپ جو ہے وہ بن جائے گا اس طرح سے جو ہے وہ چاندنی کا جو پلانٹ ہے ہم اپنے گارڈن میں اس کو رکھیں تو اس طرح کی گرنری جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی رہے گی اگر آپ کے لیے ویڈیو تھوڑی سی انفرمیٹیو رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی خوبصور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں